اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے آپ کو اس لیے تکلیف دیا ہے کہ سپیکر نیشنل اسیملی نے ایک بار پھر ہمارا جو اس ملک کے سب سے بہر ایک فورم ہے جو نیشنل اسیملی ہے اس کو سینسر کروایا ہے اور جس دن پہ ایک حکومت کی ایک طریقے سے ایک وہ اچھی بات پیش کر سکتے تھے کہ ہم نے ایک لیجسلیشن ایک لیجسلیشن لے کر آئے ہیں جو کہ یونانمیز ہو سکتا تھا اور ان کی آمیرانہ حرکتوں کی وجہ سے ان کی انا کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپوزیشن بولے جو آپ کا حق ہے جب بل پرسینٹ ہو جب بل پاسٹ ہو وہ حکومت کا حق حکومت بل پیش کر رہا ہے اگر میں ووٹ بھی اس کا حق ساتھ دے رہا ہوں آپ میرا زبان بندی نہیں کر سکتے ہو آپ اپوزیشن جماعتوں کی زبان بندی نہیں کر سکتے اور جس طریقے سے آج ہمارا نیشنل اسینڈی نے سپیکر نے اپنے رول ادا کیا ہے وہ میرا وقت نہیں کر سکتے ہو آپ اپوزیشن جماعتوں کی زبان بندی نہیں کر سکتے اور جس طریقے سے آج ہمارا نیشنل اسینڈی نے سپیکر نے اپنے رول ادا کیا ہے وہ میرا موقف کو زیادہ طاقت دیتا ہے کہ اپوزیشن جماعتے کو ایک یونائٹڈ سٹینس لینا چاہیے اور اس سپیکر کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن لیانا چاہیے تاکہ ہم نیشنل اسیمبلی میں لیول پلینگ فیلڈ لے کر آئیں تاکہ نیشنل اسیمبلی میں جمہوری طریقے سے عوام کے مسائل کا حل نکلے اور میں یہ بات ہمارا اپوزیشن پارٹیز کی اے پی سی میں پاکستان پیپلز پارٹیز کی طرف سے اوفیشلی ڈالوں گا اور کوشش کروں گا کہ اپوزیشن جماعتے مل کے اس موقف پہ آئیں تاکہ ہم اپنا جو نیشنل اسیمبلی ہے اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے چلائیں نیشنل اسیمبلی کے سپیکر کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ پی ٹی آئی کا کرکن نہیں رہتے آپ پی ٹی آئی کا ایم پی اے ایم این اے نہیں رہتے ہو آپ کسی جماعت کا نہیں رہتے ہو آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ رول اپنانا پڑتا ہے اور رولز اور پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے ایک ہوتا ہے دھانگلی کرنا زبردستی اپنا بل پاس کروانا یہ جو آج کیا ہے میرا سمجھ سے باہر اس کا صرف ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے کہ ان کو حکم ملا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے ورنہ رولز کے مطابق نومز کے مطابق اور پولیٹیکل پریکٹیکل پرپسز کے مطابق آپ نے ایک بل جو غیر متنازہ ہو سکتا تھا اس کو بھی متنازہ بنا دیا آپ نے اناکی وجہ سے ان کا جو سنسیسپ اور غیر جمہوری طریقہ ہے وہ نہ صرف قابل مضمت ہے وہ عوام کے مسائل میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں وہ ایشوز بھی جن کے حل نکل سکتے ہیں جن پہ حکومت اور اپوزیشن قومی مفاد پہ کام کر سکتے ہیں ان کو بھی جان بوچ کے متنازہ بنایا جا رہے ہیں اور یہ اپنا سپیکر کا عوض کھا اپنا رول کا جو اس کا جناب سپیکر صاحب کا کام ہے وہ اپنا رسپانسبلیٹی پورا نہیں کرنا ہے میں اور تھوڑا بات کرنا چاہوں گا اس بل پہ جو آج پاس کیا گیا ہے اس لئے حکومت بار بار اس پورا پروسیس میں اپنا کنفیوزن پھیلانے کے کوشش کر رہی ہے جو آج بل پاس ہوا ہے وہ دو بلز ہیں out of many bills that are being proposed as in line with the factive requirements پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حکومت کے آنے سے پہلے ہمیشہ سے اس ملک کی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا دیشت گھڑی کا مقابلہ کرنا اپنے آپ پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا کہ ہم دنیا میں چل سکتے ہیں دنیا میں کام کر سکتے ہیں اپنے عوام کا عزت ہو پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی عزت ہو ہم اپنا سسٹمز کو تو اس طریقے تو سہی ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارا سانس یہ بھی رہا ہے کہ ہم جمہوریت حق میں ہیں ہم انسانی حقوق پہ حق پہ ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بھی قانون سازی ہونے دے جو ہمارے عوام کے انسانی حقوق کے خلاف برزی ہو اس حکومت میں یہ کوشش کی کہ جو فیٹف کے قانون ہیں ان کو استعمال کر کے فیٹف کے نام پہ اپنے آپ کو آمیرانہ طاقت دلوانے کی کوشش کیا ہے جو یہ بلز ہے اس میں ہم نے ایمینمنٹس ڈالے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جمعاتو کی ایمینمنٹس کی وجہ سے ہم نے اس کے ایشیوز حل بھی کیے تھے سینٹ جس کی نتیجے میں یہ آج نیشنل اسیملی میں آنا تھا اور پاس ہونا تھا اور جس پہ انہوں نے ہمیں بات نہیں کرنے دیا ہم ہمیشہ قومی مفاد میں اپنا ملک کا اپنا جمہوری طریقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سائر آف ہسٹری پہ کھرے رہی ہیں لیکن یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہمیں فیٹف کا نام لے اس حکومت کو اس قسم کے اختیارات دے کہ وہ پاکستان کے شہری کو چھے مہینے کے لیے کسی ایک بیوروکرات کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں تمہیں کبھی یہ اجازت نہیں دی سکتا اور نہ ہی فاتف آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے اس قسم کے جو میچھل لیلگل اسسسٹنٹس ایکٹ ہے جو اس حکومت نے چاہا کہ آج جوائنٹ سیشن ہو اور وہاں انٹریڈیوز ہو اس پہ بھی ہم ان سے لڑ رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں امنمنٹس کے لیے اپنا موقف اپنا رہے ہیں اور دوسری جو بھی بیلز ہیں ہم ہر بیل کو دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک فیٹف کی ریکوائیمنٹس ہیں وہ پاکستان کا کام ہے اور جو پاکستان کا کام ہوگا پاکستان پیپوز پارٹی خود کرے لیکن جو بھی اگر یہ چوڑ دروازے سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منسٹرز کو اپنے بیوروکرس کو اپنے حکومت کو آمیرانہ طاقت دے سکتے ہیں آمیرانہ پاورز دے سکتے ہیں تو جب تک پاکستان پیپوز پارٹی نیشنل اسیملی اور سینٹ کے حصے ہیں جب تک ہم سیاسی جماعت ہے ہم پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا کو آپ کے اس کوشش کے بارے میں اوا کریں گے انفارم کریں گے اس حکومت نے کوشش کیا کہ وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیٹف کو این آر او اور ناب کے ساتھ نتھی کی جائے میں ایک پلاک کلیر کرنا چاہ رہا ہوں ناب اورڈننس پی ٹی آئے حکومت نے لے کر آئے ناب اورڈننس ایک میٹنگ کا نتیجہ تھا یا دو میٹنگ کے نتیجے تھے ایک جی ایچ کیو میں جنرل باجوا کے ساتھ جو بزنس کمیونیٹی نے ملا تھا اور وہی بزنس کمیونیٹی جب پی ایم کے ساتھ ملا تھا اور حکومت کے ساتھ ملا تھا سب کا یونائمز موقف تھا بزنس کمیونیٹی کا موقف تھا اور وہ ہر دروازہ کا کٹکٹا رہے تھے بزنس کمیونیٹی از خود ٹریڈرز از خود ہر دروازہ کٹکٹا رہے تھے کہ ناب اور میشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئمن پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹرینز کا پریزیڈن صدر آصف علی زرداری نے اس حکومت کے شروع ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ناب اور میشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا اس حکومت کا آرڈننس لابس ہوا اس حکومت کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اپنا حکومت کا اپنا آرڈننس لابس کیا وہ ہم سے بات کر رہے تھے اپنا آرڈننس کو پاس کرنے کے لیے جو یہ فلیش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا پوائنٹس اپوزیشن کا پوائنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر پاروک نائک صاحب کا بیل کب سے سینیٹ سے انٹریجیوز اور پاس ہوئے ہیں ان کے میکمیٹی سے وہ کوئی دھکی ٹھپل بات نہیں ہے اور یہ تو اب بہت پرانی باتیں ہو چکے ہیں یہ تو صرف اگر آپ ایسی کام کرتے بھی ہو یہ تو صرف ایک مسئلہ کا حل ہے نا اگر ہم صرف پی ٹی آئی کا آرڈننس کے بات کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف میشت اور ناب کا ساتھ چلنے کا جو سلسلہ ہے اس کو اڈریس کرتا ہے جسٹس باکر کا ڈیسیزن کے بعد ناب اور جمہوریت بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں ہم کسی انارو کی دلچسپی نہیں رکھتے یہ انارو انارو کہہ کے اصل انارو کو چپانے کے کوشش کر رہے ہیں جو ایس پارلمنٹ میں اگر کسی کو رلیف دینے کی کوشش کی گئے اس سیشن میں کسی کو رلیف دینے کی کوشش کی گئے وہ تو کیا رہا تھا وہ تو کلبوشن ریکلسلیشن آرڈننس تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے آلتھاوش میں وہ واحد واحد ایک کام ہے جو متنازہ ہے جو کسی کو رلیف پہنچانے کی کوشش ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف آئی سی جے کے بعد مان رہے ہیں اگر آئی سی جے کے بعد مان رہے تھے تو آئی سی جے کے بعد اگر وہ یہ موقف بھی ہم مانتے ہیں تو آئی سی جے کے بعد تو آپ نے مکمل کیا تھا نا آرڈننس میں اس کے علاوہ آپ کیوں آج بھی اسلام بات یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف آئی سی جے کے بعد مان رہے ہیں اگر آئی سی جے کے بعد مان رہے تھے تو آئی سی جے کے بعد اگر وہ یہ موقف بھی ہم مانتے ہیں تو آئی سی جے کے بعد تو آپ نے مکمل کیا تھا نا آرڈننس میں اس کے علاوہ آپ کیوں آج بھی اسلامباد کورٹ میں ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پلیٹ کر رہا ہے کہ کلبوشن یادف کو وکیل دو تو جو ہمارا کشمیر کا سفیر بننا تھا آج 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 وہ کلبوشن کا وکیل ہے اور ہمیں نرو نرو کہہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آج بھی کلیر ہے ہم انسٹکٹیشنل رائٹس مانتے ہیں جسٹس مانتے ہیں جو حقوق ہے کلبوشن یادف سمیت انسانی حقوق جو بھی رول او لو کا پروسس ہے ان کو ملنا چاہیے لیکن آپ چور دروازے دروازے سے آپ پاکستان کی آئیم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی بھی قانون پاس نہیں کر سکتے ہو خاص طور پر کلبوشن یادف کے لئے یہ آرڈننس کا ٹائم گزرا تھا آپ نے نہ نیشنل اسیمبلی کو آن بورڈ لے کر آئے آپ نے نہ سینٹ کو آن بورڈ لے کر آئے اور آپ ہمیں آپ ہمیں اور پاکستان کے عوام کو بے بکوف بنانے کے کوشش کر رہے ہیں جہاں تک اب آنے والا فاتف کے لیجسلیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے اپوزیشن جماعتوں کا رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم ان سارے لیجسلیشن کو بہت غور سے دیکھیں تفصیل سے دیکھیں اور جہاں بالکل جہاں پاکستان کی بات ہے جہاں ہمارا ابلیگیشن کی بات ہے جہاں کسی کا حقوق کا خلاف فرز ہی نہیں ہو رہا ہے ہم ساتے نہیں پتے آرہے آج ہی ان کا ابیوس کے بعد ان کا غیر جمہوری طریقے کے باوجود ان کے آمر آنا کوشش ہے کے باوجود ان کے جھوٹ کے باوجود لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کی دھنکیوں سے اس قسم کی پرپاگانڈا سے اور اس کی وجہ سے اپنے حقوق پر کمپرمائز کریں آپ کو ہمیں آپ نے آپ نے پاکستان پارٹی ہم نے ہمیشہ ان ایشیوز کو ہمیشہ ان ایشیوز کو چیمپین کیے ہیں اور آج بھی پاکستان کے ہر آدمی کا انسانی حقوق کا تحفظ دلوانے کے اپنا جمہوری جو آپشنز ہے اس کو استعمال کرتے رہیں گے میں حیران ہوں کہ یہ لوگ آج تک یہ این آر او کا رت سنا رہی ہیں ہمیں کوئی ان کا اندازہ نہیں ہے کہ جب بی آئی ٹی پہ این آر او دلوایا گیا جب مالن جبہ پہ این آر او دلوایا گیا جب چینی چوری آٹا چوری تیل چوری پہ این آر او دلوایا گیا جب 180 بلین روپیز کا پوسٹ آفیس سکینڈل کو این آر او دلوایا گیا جب ہر موقع پہ جب آپ جو انوائزرز نے اپنے احساسے ڈیکلیئر کیے ہیں اب شہزاد اکبر صاحب سمجھا سکتا ہے کہ کیوں جسٹس فائز عیسیٰ کے بیوی کی پروپیٹیز پہ آپ اعتصاب کے نام پہ اس قسم کے victimization کرتے ہو لیکن خود شہزاد اکبر صاحب اپنے جو غیر ملکی جائدات ہیں انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا ابھی ابھی جا کے ڈیکلیئر کیا دو سال سے پاکستان کے جو اہم meetings ہے جو اہم followers ہے اس میں خود بیٹا تھا اب جواب دے money trail دے اگر آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی سے money trail مانگ رہے ہو تو اپنا بھی money trail دے دے اسی طریقے سے ہر ان کا special assistant ہر ان کا advisor کا جو اساسے انہوں نے ڈیکلیئر کیے ہیں ان کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ اساسی کیا تھے حکومت آنے سے پہلے وقت تو فائل کرنے کا تب ہوتا ہے جب آپ وہ کام سونپ رہے ہو انہوں نے دو سال بعد جو ہمیں دکھائے ہیں ان پہ سنگین سوالات اٹھتے ہیں ہمارے party کارکن پوچھتے ہیں کہ کیسے کوئی غیر ملکی professor کا اتنے سارے اساسے ہو اور وہ ہمارے cabinet میں بیٹا ہو ان سوالات کا جواب ان کو دینا پرے گا اگر نیپ نے ثابت کرنا ہے کہ جو جسٹس باکر کا ججمنٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہے ہیں تو پھر نیپ کو ہر special assistance کے خلاف ہر advisor کے خلاف جنہوں نے یہ assets declare کیا ہے فوراں ان کے خلاف action لینا پرے گا ان سب پہ asset beyond means کا کیس بنتا ہے ان کو بھی اس وقت عمران خان جس نے خود سب سے زیادہ amnesty لی ہے جس نے خود سب سے amnesty دیئے ہیں آج بھی عمران خان اپنے advisors کو اپنے ساتھیوں کو corruption ان کا تحفظ کر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مشرف کا amnesty scheme تھا اس کا فائدہ عمران خان نے لیا تھا اس وقت وہ public office وہ علیمہ خان کی property cases ہو چاہ وہ ان کا foreign funding case ہو وہ آپ کے سامنے جواب دینے کو تیار نہیں وہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نون لیگ پہ الزمات لگ رہے ہیں تو نون لیگ اور الزمات کا جواب court میں دے رہے ہیں پاکستان people's party کو اگر الزمات لگتے ہیں جھوٹے الزمات لگتے ہیں ہم ان کا chairman کے پاس آخری chance ہے ثابت کرو independent ہو سکتا ہے ثابت کرو کہ آپ جیسے justice baker ثابت کرو کہ آپ جیسے justice baker صاحب کہہ رہا کہ اپنا judgment میں کہتا ہے ثابت کرو کہ آپ اس طریقے سے غیر آئینی قدم نہیں لے رہے ہو اور آپ پی ٹی آئی کے خلاف بھی نہ صرف انویسٹگیشنز کریں گے لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور نونلی کے ساتھ آپ نے پہلے گرفتار کیا پھر ریفرنس دالہ پھر انکوائی کیا پھر ریسٹرچ کیا ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اپنا طریقہ کار اپنا نہ پڑے انہوں نے سینسشپ کو بہت ہی ایک سٹریمز پہ جو پاکستان کے سارے ڈیسیجنز کو لینے سارے ایشیوز کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے ہمارا حق ہے ہم اپنے پارٹیز کا کیا اپنے جو کانسٹیوٹیوانس ہیں ان کا نمائندگی کرتے ہیں ان کا حق ہے یہ ان کا واحد طریقہ ہے کہ فیٹیف ہو یا معیشت ہو یا دیشت گرتی ہو یا بجلی کا بل ہو کہ ان کے نمائندے وہ یہاں آ کے بات کر سکے اور سپیکر کا کام ہے سپیکر کا ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ موقع دے لیکن وہ نیشنل اسیمبلی کو بھی سینسر کر رہے ہیں پنجاب اسیمبلی نے اسلام کے نام استعمال کر اور اسلام کے نام پہ علم پہ علم پہ پابندی لگانے کے کوشش کر رہے ہیں پڑھنے پہ پابندی لگانے کے کوشش کر رہے ہیں کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے پہلا لفظ تو قرآن میں ہے وہ عربی کا لفظ ہے اکرہ read اب کیسے اسلام کے نام پہ کسی کو پڑھنے سے روک سکتے ہو ہمیں سکھایا گیا ہمیں سکھایا گیا کہ اسلام سکھاتا کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پرے علم حاصل کرنے کیلئے چین جانا کرے ہم کیسے اسلام کے نام پہ پڑھنے میں پہ پہ پابندی لگا سکتے ہو کتابوں پہ پابندی لگا سکتے ہو یہ نہ صرف جمہوریت کے خلاف ہے یہ اسلام کے اصل معینے کے خلاف ہے اور میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ پنجاب اسیمبلی کو اس قانون سازی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اگر شاہد اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہ بھی ہو لیکن اگر آپ اتنا اختیار کسی ایک دی جی پی آر کو وہ اختیار ابیوز بھی ہوگا تو اس قسم کا سنسلشپ جہاں آپ نہ کتاب پر سکتے ہو نہ انٹرنیت پہ جا سکتے ہو نہ کسی ویب سائٹ کے پیچھے آرش کر پرے ہوئے ہیں پتہ سوشل میڈیا کے جو ویب سائٹ ہے جو بچے یوٹیوب تو پب جی کوئی نیشنلس فیملی ہو پاکستان کو سنسلشپ آمین اس قسم کا سنسلشپ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے آج جو بیل تھا اگر آپ اس پروسیس کو سنسل کرنے کی کوشش نہ کرتا حکومت سے بات ہوتا اوپوزیشن سے بات ہوتا تو ایک یونینمیس بیل ان میں جو کمزوریات ہے وہ جو اڈریس ہوئے تھے وہ اڈریس ہوتے لیکن آپ نہیں چاہے کسی وجہ سے اس حد تک گر گئے ہو کہ اس ہائیس فورم پہ سنسلشپ ہو رہا ہے یہ تک کوویڈ میں سنسلشپ اور دھانٹلی ہو رہی ہے یہ بہت ہی بہت ہی ڈینجرس ایک جانبوج کے اتنے دیر سے کم جانبوج کے کر رہے ہیں آج میں پڑھ رہا تھا آپ کے سنٹر فور پیجز پی نیوز کے پیپرز کے نائنٹین ڈسٹرکس ان پنجاب رپورٹ زیرو کیسز آپ مجھے بتائیں جو یہاں بیٹھے ہیں اس کا وجواب کیا ہوگا اس کا یہ وجواب ہوگا کہ یہ نائنٹین ڈسٹرکس میں کرونا ختم یا ان نائنٹین ڈسٹرکس میں آپ سے جھوٹ کہا جا رہا ہے ان نائنٹین ڈسٹرکس میں صحیح ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں وہ بڑا اپنے آپ کو چلاک سمجھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں کیا کوویر نہیں مسئلہ ختم لیکن آپ اس میں جو شرائم وات ہوگا جو لوگ بیمار ہوں گے جو آپ میشت پہ نقصان ہوگا یہ زیادہ ہوگا اگر آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے اگر آپ لوگ ٹیسٹ ٹیسٹنگ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو دوسری کو بچا سکتے جو بیمار ہے وہ صرف ان تک ٹارگیٹ رکھتا ہے جو لوکل لکلائز لکڈاؤن جو دنیا بھر میں سیکن فیز پوس لکڈاؤن کا پلان تھا جب آپ کیسز کا تعداد ایک پوائنٹ پہ آ جاتے جب آپ کا ایک انفیکشن ریٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آ جاتا اس کے فیز کے لئے لوکلائز لکڈاؤن کسل سلاجر نیو یارک میں دوسری جگہ میں استعمال ہوتے تھے انہوں نے یہاں اس کو سمارٹ لکڈاؤن کا نام دے کے اپنا ایک گریٹ انیشیٹیو کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے آج تک کر رہے ہیں لوکلائز لکڈاؤن کہے جو بھی لکڈاؤن ہو نہ ہو تیسٹن کے بغیر نہیں چلتا وہ خود کہتے تھے ان کا منٹس نکالیں ان کا سپیچز نکالیں کہ ہمارا برس سمارٹ پلان ہے ہم لوکلائز لکڈاؤن کریں گے ٹیسٹ ٹریس اور آئیسلیٹ ٹیسٹ ٹریس اور آئیسلیٹ نہ ٹیسٹ ہو رہا ہے نہ ٹریس ہو رہا ہے نہ آئیسلیٹ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کرونا کا خطرہ بھی ہاں جو ہسپٹلائزیشن کا سرج ہوا تھا ہمارا پچھلے عید کے بعد اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس عید پہ سہی پابندیاں لگاتے سہی تحفظ کی کوشش کرتے تو جو جتنے لوگ بیمار ہوئے جتنے لوگ خوت ہوئے ان کو نہیں ہوا جو بھی صورت آپ ڈاکٹان کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو سو پیس کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو ہر صورت میں ٹیسٹنگ 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 ضرورت ہے آپ کو اگر اپنے نہیں کر رہے ہو اب نہ صرف اپنے عوام کا جان کے خطرہ میں ڈال رہے ہو لیکن وہ ڈاکٹرز جو ان کا علاج کر رہے ہیں جن کا خود ٹیسٹ مسلسل ہونا ہے جو آپ کے ٹیسٹنگ جو لوگ ہیں جو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ریگلر ہونا پڑتا ہے جن کے پھر اس کے علاوہ جو عوام میں جو سمٹم سیسٹ یہ بہت بڑا ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے دھانڈلی سے فوٹو شاپ سے یہ مقابلہ نہیں ہو پائے گا ہمیں حقائط کا سامنا کرنا پڑے گا جب سپینش فلو آیا تھا اس وقت بھی وہ کہتے تھے فرسٹ ویف کے دوران کہ ساؤت ایشیا میں اتنا اثر نہیں ہوا جتنا دوسرا علاقوں میں ہوئے ہیں لیکن سپینش فلو کی تیسری ویف تک ساؤت ایشیا کا پوپولیشن 25% کم تھا آپ نے سائنس کے بنیاد پہ فیکس کے بنیاد پہ جانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کے صحت کا تحفظ کر سکے ان کے زندگی کا تحفظ کر سکے اور معاشی صورت کے تحفظ کر سکے میں نے سارے پوئنٹس میری کور کر دیا ابھی آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو میں اس سوال بہت امپورٹن ٹائم اس کو تفصیل میں بات کرنا چاہاں کل ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پیڑے ملک کے سامنے نیشنل اسیملی میں ہر جگہ اپنا اعتراضات رپورٹ کیا تھا کہ اس بل میں ہمارے امینمنٹس نہیں ہیں اور ہاں اس صورت میں اس کو ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں اگر ہم ساتھ نہیں دیتے اس بل کا تو پھر ان کا پلان تھا وہ غلط بل کو امینمنٹس کے بغیر جوائن سیشن میں بھی لے کر ہمارا میٹنگ ہوا سپیکرز اور میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے جو ہمارے امینمنٹس ہے وہ میٹنگ اتنا کامیابت تھے پی ٹی آئی جو پہلے پی ٹی آئی دیکھنے ہمارا امینمنٹس نہیں مانے تھے اس میٹنگ میں مان لیا اس لئے پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ دیا سینٹ سینٹ کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا پیپلز پارٹی کے امینمنٹس اپنے بل میں شامل کیا بل کو ایک انانیموس بل بنایا پھر جب نیشنل اسیمبلی میں آیا پیٹی پیٹی سینٹ 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 اپنے خیلی پیدا کرتے رہے ہیں اس سوال کا جواب بہتر تو مسلمی قلوع نہیں دے سکتی لیکن بطور اپوزیشن جماعت کے شیئرمن کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ متاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ساتھ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اس دن کو جس کو پوری اپوزیشن نے پلنکے کرا دیا ہو اس پر بھی بیان نہ آتا ہو معیشت پر بیان نہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں مرحمن نواز صاحبہ کی مجبور کیا ہے نون لیگ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کس نمائندہ سے بیان دلوائے میں آپ کے سامنے اپنا پارٹی کا شیمن ہوتے ہوئے اپنا پارٹی کا موقف بیان کر رہا ہے کبھی کبھی میرے ساتھ بخاری صاحب بیٹا ہوتا ہے کبھی برد عبادر صاحب میرے ساتھ رہتا ہے اگر میں کسی اور کو بٹھاتا ہوں آپ یہ نہیں کہیں گے کوئی سازش ہو رہا ہے اگر میرا پارٹی کا وائس پریزیدن کی طرح سے بیان نہیں آتا آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ ان پر کیا پریشور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کا جو پارٹی پریزیدن ہے شباز شریف ہے میں ابھی شباز شریف سے مل کر آیا ہوں پریز کانفرنس بھی کیا تو ای تینک کہ جو پرپاگینڈا اور چیزیں چلتے ہیں اس پہ ہمیں دینا چاہیے اور جو حقیقت ہے انکھوں میں سام آنے پی پیپلز پارٹی اور نونلی ملکے کام کر گئی اس پہ بھی حض سویل فرد شیدن سبی کہ سبی سبی یہ ہوا لیکن جب ساونٹن ہوئی تو ادھر کے منزل ادھر کے ادھر کے پارٹی ایک بم گئی میں جات آئی اس پر آپ کہ کہ اب اعلان کر رہے ہیں اپی سی آپ لائیں جی تو اگر پاک اعلان کیا ہے کہ اپنا موقف پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے سارے اپوزیشن پارٹی کو یہ جو سٹیپ ہے لینا چاہیے یہ موقف میں ہمارے ای پی سی پہ سامنے رکھنا پر جس میں سارے جماعت کو نمائند ہو ہیں اور جب سارے جماعت اگر میرا موقف پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم جو سٹیپ ہے لیں گے سینٹ میں جو ہوا وہ ہوا لیکن میں نے یہ اعلان کیا ہے میں سمجھتا ہم یہ سٹیپ لینا چاہیے اس کا یہ نئے مطلب کہ ہمیں اس سپیکر کا آمیرانہ حرکت جو ہے جو طریقہ ہے اس کو اس لیے معاف کرنا چاہیے کہ شاید دھاندلی ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کا سیکرٹ پیلٹ ہونے کا نقصان حکومت کو زیادہ ہوگا جو لوگ بجٹ میں اعتراض نہیں کر سکتے تھے جو نوراز ضرور تھے بہت اعتراض نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ شاید نائب کا کیس ہو لیکن اگر نائب کا کیس نہ بھی ہوتا اگر وہ نئے ووٹ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اپنا ناراض گی نکالنے کو تیار ہیں اور ان کے آلائز کو ہم منا سکتے ہیں اگر جوائنٹ اوپزیشن ایک پیج پہ آ جاتی ہے اس پہ ہم اس ہاؤس کو ایک جمہوری پلینگ فیلد بنا سکتے ہیں جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہو اور ہر رات ہمارا سپیکر ساتھ پی ٹی آئی کا ورکر بن کے قومی اسیمبلی کو پی ٹی آئی کا جلسہ بنانے کی کوشش جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے وہ نہ بیٹی آئی سوالگان بیٹی آئی راستہ ساہی 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 باتی نے کہ انہوں نے راستی کیا یہ تین بری جسی سے ایک خور سوالگ جن کا انہوں نے پتا نہیں تھا یا آپ نے بتایا نہیں گیا اوپوزیشن کو جب سیکسی کی موضی گیا اس سارے تنیاری اوپوزیشن کے ein ژی 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 دعوی جب supers� ر� اپوزیشن ژی روز بیون there is ژی م جم ژی ج� ژی 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 ڤی ژی 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 And that bill was then in the Senate We opposed in the Senate also Partly because of Corona Which 6 month period Senate کا وہ مکمل ہو چکا ہے حکومت کا آرادہ تھا کہ وہ mutual legal assistance کا bill پہ I think that's the MLA وہ اس joint session میں زبردستی آج بلا کے بات کرے اس میں بہت ہی issues ہیں جس پہ ہم اتراز کرتے ہیں جس طریقے سے وہ دوسرے مرمالے کے ساتھ co-ordinate کرتے ہیں I'm not sure whether he's referring to that bill As far as the bills The two bills that were passed today In those bills The amendments that we made Had to do with their changing the definition Of a person Within the anti-terrorism laws And because In the Senate Our amendments were accepted And our reservations Were addressed We then passed Those bills They claimed to be In line with Patriot But like Shail Khakon Abasi Is saying There are many bills There are many bills Which are Which are Very dangerous And Patriot That's 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 پاس کریں یہ جو آپ نے جوڑنے کی کوشش کیا یہ آپ نے بڑا غیر زملدارانہ اپروچ لیا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان بلاک لس میں ہو یا گری لس میں ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک ہم ان ایشیوز کو اڈریس کریں لیکن جب آپ خود اتنے متنازع پورشنز ڈال رہے ہو اس میں اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ ہمیں کسی طریقے سے زبردستی ہمیں منائیں گے جہاں ہمیں اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے نقصان کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی اور ملک کو بھی نقصان کرتے ہیں اس سے تو آپ سب سمجھتے ہو آپ سب جانتے ہو کہ consequences کیا ہوتا ہے قانون سازی کرنے کا اور ہمیں اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے they can't think that they can sneak away with it every time whether it is fatic whether it is kalboshan yaaday whatever they have to do if you follow the parliamentary process just the basic parliamentary process اس میں کانون سازی میں we'd be able to address these issues and we wouldn't need to face these controversies as far as mine and mariam namaz's plans are concerned they aren't done as such like that there's noon league and people's party کے plans ہو سکتے ہیں اور جو بھی ان کے party فیصلہ کرے گا جو بھی میرا party فیصلہ کرے گا whatever my party decides for me میں وہ کردار ادا کروں گا اور whatever muslim league namaz decides for mariam namaz شریف mariam namaz شریف so let me ask you ماز decir شکریف ریشود جی ڈی 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 سان سان یہ تو تیگہ کوئی کہ جب سے ہکومت ڈی ٹی کutionsہ وہ حالی ہے پاکستان کی جو بھائیشہ جہو ک pista یکمل کا شکار ہے 테نت رہا سکتے کے قوانی ہے دوسری نال میں بکر دیکھا جائے تو و содерж خوراک اور سکتے کے پاس ، حیمین م SM و so اگر حکومت یہ قانون ساوی نہ کرتی یا اس میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی تو فاتف کی جارت سے پاکستان کو بلائیش کر لیا جا جہاں تک پاکستان نے ایم ایم ایف پاکستان لیا ہوا ہے ایم ایم ایف کی پروگرام میں ہے جی جی پاکستان نہ صرف ایم ایف کی پروگرام میں ہے پاکستان بہت پروگرام میں ہے اور پاکستان فاتف کے ساتھ بھی بہت دیر سے انگیج کر رہے تھے کافی فاتف کے ڈیڈلائنز جو ہے وہ تو جون میں ختم ہوئے ہیں ان کا غیر سنجیدگی دیکھے ہیں ان کا غیر سنجیدگی ان امپورٹنٹ ایشیوز پر ہیں آپ نہیں چاہتے اور میں نہیں چاہتے ہوں کہ بلیک لیس کوئی مجھ کو not only cause of ایم 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 میں تو ایم ایم کب پروگرام نہیں کرتا میرا فکر یہ ہے کہ آپ جائیں گے باہر نوکی کرنے کی خاص میرے پاکستان کے عوام جاتے ہیں باہر بہت ہی تعداد میں کام کرتے ہیں اس حکومت نے گرین پاسکورٹ کو عزت دلوانا تھا فاتف میں دیکھتے ہیں ہمیں بلیک لیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے پی آئے گرا کے کیا اثر کیا ہے عزت دلوایا ہے ہمارا گرین پاسکورٹ کو انہوں نے کوویڈ کا جو جس طریقے سے حل کیا ہے اور جو پاکستانی کا ٹھائلنگ پر ایشیوز بن رہے ہیں وہ کیا عزت دلوایا ہے گرین پاسکورٹ کو اگر آپ اپنے کام سیریسلی لیتے ہو تو جب آپ پارلیمنٹیون بنتے ہو آپ کا جماعت کا تو پواتی پالسی بھی ہوتا ہے آپ نے باقی سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیشہ سے ایک فنڈمنٹل پرویشنلزم رہا ہے اس ادارہ کا پرویشنلزم رہا ہے اس باعث اس باعث کے باوجود ہم سب اس فلو پہ جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے نمائندے اس فقط نہیں ہیں ہم پاکستان کے عوام کی کنسٹیچونسیز جہاں سے ہم منتخب ہیں ہم ان کے نمائندے ہیں اور ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کا اپنا کردار رکھنا چاہیے اور اگر آپ مجھے صرف میرا زبان بندی یا خواجہ آصف کا زبان بندی یا مولانا عصد کا زبان بندی نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کے عوام کا زبان بندی کر رہے ہو جب آپ اس فلور پہ روز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نہنچ پہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ خود مانتے ہیں اتنا اہم کانون آپ خود کہہ رہے ہیں فیٹف کا کانون ہے آپ فیٹف کو کیا جواب دیں گے جب میں کمپلین کروں گا کہ انہوں نے ہمیں سنسر کیا خال میں اس کا آپ نے ذمہ داری سے اپنا کام کرنا ہے آپ نے ہر ہر موقع پہ غیر ذمہ داری روایہ اپنا کے پاکستان کی عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا آپ کریں پھر علی فردان سید غنی صاحب نے ایک برد سری میں ٹویٹ کرنی جس کا بات وہ نے اقراب کی کیا لیکن کوئی ایکسپلوز ان کی جانے سے نہیں کیا گیا تو کیا آپ کوئی ایکشن نہیں ہے گیا اگر آپ کوئی ایکشن نہیں ہے گیا اگر آپ کوئی ایکشن نہیں ہے گیا ایک بہت ہی سنجیدہ اور رسپونسبل آدمی ہے میں نے نہیں دیکھا جو بھی اس نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا میں اس کا نام سن کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ عزتوار سخت ہے اور وہ کسی غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کرتا ہے نہ ہی کرے گا اگر اس کا اقراضات ہے کسی چینل کے خلاف میں سعید غنی کے ساتھ کھرا رہوں گا میں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ کھرا تو رہتا ہوں ہر ایشیو پہ بنیادی حقوق پہ انسانی حقوق پہ بولنے کی بات پہ اور میں چاہوں گا بھی کہ آپ اچھے طریقے سے جو بھی ایشیو ہے حل کریں لیکن جو صحیح غنی ایتر اگر صحیح غنی ایتر آزاد کر رہا ہے تو صحیح ایتر آزاد کر رہا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ شاید اس وقت پہ نہ قورم تھے نہ لوگ تھے اسیمبلی میں جب وہ پاس کیا گیا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نظر انسانی کریں نظر سانی کریں خاص طور پہ جو آپ کا آپ کی کامپرمائز on the right to educate yourself on the right to read علم پہ تعلیم پہ آپ اسلام کے نام استعمال کر کے فابندی نہیں لگانا چاہیے اس قسم کا جو سٹیپ ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کا ریاکشنز ہوتے ہیں اور میں ایک پار پھر پنجاب اسیمبلی کو کہتا ہوں کہ نظر انسانی کریں اس کے لئے میرا پارٹی بھی اپنا رول اطاع کریں گی لاسٹ ٹویسٹین کی بات ہوئی ہے اپوزیشن رسوموں کے دعوز بھی تو تینوں کوئیٹیوں کے منفیسٹوں میں تھی ایک بڑی اہم تیسی اس ریٹیو سے ایک سوٹ پنجاب پڑا بھی تو اس حوالے سے نئی لینجلیشن بھی یہ دیمائنٹ میں شامل کی جا جاتی ہے حکمت کے ساتھ کے سوٹ پنجاب پڑا بھی تینوں کوئیٹیوں کا اہم اشیو تھا تو کیا اپوزیشن بھی لینجلیشن میں تھی اشیو کو بڑا تفصیل کو سٹڈی کر کے ایک یونانمیس کنسنسس ہر تاریخ کو ہر تنظیم کو ہر لحاظ سے اس کو سٹڈی کر کے جو بحور پر جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وہ ریکمینڈیشن یہ بیس ہوئی اسی بیر پہ ہم پاک پنجاب اسیمبلی سے پاس ہونا چاہیے انجاب اسیمبلی سے جب پاس ہوتا ہے تو سارے اسیمبلی وہ پولو کر کے وہ صوبہ بھی بنے پی ٹی آئی نے وعدہ کیا کہ یہ سو دن میں یہ کریں گے آج تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور وہ بالکل اور بالکل جیسے ہر وعدہ پہ ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں مقرد آتے ہیں یہ بھی اس بات پہ کوئی ان کا سنجید کی سنجید کی نہیں تھا شکریہ شکریہ شکریہ